السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہلے اپنے چنل میں آپ کو سب کو خوش آمدید ویلکم مرحبا بکن الجمیع آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی جنت والوں کی دعا کیا ہوگی اہل جنت آپ کو معلوم ہے جنت والے کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہمارے تمام بھائیوں کو بہنوں کو جنت والوں میں سے بنا دے اہل جنت میں سے بنا دے جنت نصیب کرے سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور جوار نصیب کرے پڑوس نصیب کرے تو جنت میں جب جائیں گے جنتی تو ان کی دعا کیا ہوگی تو یہ ہم سیکھیں گے ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم دعواہم 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 فيها دعواہم فيها دعواہم فيها سبحانک اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم وتحیتهم وتحیتهم فيها سلاب دعواہم فيها سبحانک اللہم وتحیتهم و تحیتهم فيها سلاب ٹھیک ہے اعمال والے صالحین ایمان والے جب جنت میں جائیں گے تو نعمتوں کے باغات میں ہوں گے في جنت نعیم اللہ نصیب فرمائے ہم سب کو آپ سب کو اسٹی کے دنیا عارضی ہے فانی ہے اور جنت ہمیشہ 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 کے لئے ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے ہمارے تمام برادرز اور سسٹرز اور ویورس سبسکرائبرز جتنے بھی ہیں رب زجلہ سب کو نیک بنا دے اور جنت کا حق دار بنا دے دعواہم ٹھیک ہے یہ ہے فی جنت نعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام نعیم ٹھیک ہے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے دعواہم ان کی پکاری ہوگی ٹھیک ہے داخلے کے وقت ان کی پکار ہوگی سبحانک اللہم الہی تیری ذات پاک ہے دعواہم فیہا ان کی پکاری ہوگی جنت میں داخلے کے وقت سبحانک تیری ذات پاک ہے اللہم اے اللہ ٹھیک ہے و تحیتہم فیہا سلام اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لئے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا تحیی ٹھیک ہے نا تحییات جو آج دنیا میں ہم بولتے ہیں تحییتم و سلاماتو وہاں خیر مقدم کے الفاظ یہ ہوں گے تحییتہم فیہا سلام و آخر دعواہم و آخر دعواہم اور ان کی آخری پکاری ہوگی ٹھیک ہے و آخر دعواہم ان کے آخری پکاری ہوگی ان الحمدو کے تمام تعریفیں للہ اللہ کے لئے رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے ٹھیک ہے یہ اہل جنت کی دعا ہے اس طرح خوش و خرم کے ساتھ ایک دوسرے کو خیر مقدم کہیں گے سلام کہیں گے اور اللہ کی تعریف صبح شام جو ہے زبان پہ جاری ہوگی اور حدیث میں آتا ہے جس طرح انسان دنیا میں سانس لیتا ہے کوئی دشواری نہیں ہوتی اسی طرح اللہ کا ذکر جو ہے اہل جنت بلا تکلیف کے جو ہے جنت میں ذکر جاری ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو جنتیوں والے اعمال ہے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین آپ سے درخواست ان کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ